پھر اسی طرح پانچوہ معنی قرآن مجید میں دعا بمانا فریاد کرنا طلب کرنا فریاد کرنا اور اس میں اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلالو فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کریں یعنی مدد کے لئے پکارنا یہ معنی ہے پھر اسی طرح دعا بمانا کسی چیز کی ترغیب دینا یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف اپنے رب کی طرف اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا پھر اسی طرح دعا بمانا منصوب کرنا نسبت دینا ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منصوب کرو جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو اور آٹھوہ معنی ہے سوال کرنا دعا بمانا سوال جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو تو یہ جو دعا ہے یہ بمانا سوال ہے یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لئے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں آجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا رغبت رکھنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور آجزی کے ساتھ سوال کرنا چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا اس کا شوق رکھنا تی بھی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی آجزی انکساری اور موتاجگی ظاہر کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اپنے فقر اپنی موتاجی اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لئے سوال کرنا اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لئے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لئے اللہ سے درخواست کرتا ہے ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں ایک ہے دعا عبادت اور ایک ہے دعا مسئلہ دعا عبادت کیا ہے اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے سواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے اس میں سوال نہیں ہے تو عربی میں دعا بمانا عبادت بھی استعمال ہوتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ اس میں دعا کے دونوں مانے آگئے اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ تو سوال ہو گیا اور دوسرا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انقریب و ظلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو یہاں عبادت کا مانا بھی آگیا عبادت کے لفظ کے ساتھ یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے تو دعا عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے جیسے نماز پڑھے روزہ رکھے قرآن کی قرآن کرے تسبیح کرے صدقہ کرے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے تعلیم کا کام کرے تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کیجئے ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کرتے کیونکہ نماز بزاتے خود کیا کرتی ہے بلاؤں کو ٹالتی ہے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے اچھا صدقہ کیا کرتا ہے گناہوں کی آگ بجھاتا ہے ٹھیک ہے زبان بول رہی ہوتی لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جو دعا مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال یہ دعا مسئلہ ہے یعنی سوال کرنے والی یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں آخرت نہیں بھولنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار تو دنیا اور آخرت کی حسنا مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے مسئیبت سے بچنا وقنا عذاب النار سب سے بڑی مسئیبت تو آگئے یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے قالا الدعاء هو العبادت قال ربکم دعونی استجب لکم تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے سب سے عظیم قسم ہے امام خطابی اپنی کتاب شأن الدعا میں کہتے ہیں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے الدعاء هو العبادت وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے یا سب سے افضل عبادت ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ بنو تمیم ہیں اور مال اونٹ ہیں یعنی لوگوں کو دیکھنا تو بنو تمیم کو دیکھو مطلب سب لوگوں سے افضل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اسی طرح عربوں کے ہاں مال کی سب سے بڑی قسم اونٹ ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں مال تو اصل میں اونٹ ہے اور لوگ تو بنو تمیم ہی ہیں تو اسی طرح کہا گیا دعا تو عبادت ہی ہے الدعاؤ هو العبادت دعا ہی عبادت ہے الحج و عرفہ اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عرفہ میں جاؤں یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ارکان آپ حج کی ادا کرتے ہیں ان میں سے عرفہ کے دن کا قیام اگر کسی نے پالیا تو اس کا حج ہو گیا اور وہ سب سے بڑا دن ہے جس میں بخشش ہوتی ہے تو یہ عربوں کے کہنے کا ایک انداز بھی ہے اور مراد اس سے کیا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے اور ساری اطاعتوں اور ساری بندگیوں کا مغز ہے کہ انسان اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے یہ ہے اصل مقصد اگر کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس مشکل کے دور ہونے کے لیے بس اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا انتظار کرے کہ وہ ہی کاتے گا لوگوں سے توقعات ہٹا لے اس کے مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے ہیلپ لے نہیں سکتے آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں ہیں اور اس کا حل کیا ہے لیکن ان سے توقع نہ رکھیں کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے مثلا آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ کسی سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں آپ ضرور لیں لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یا بس یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی سے آگے نہ رکھیں کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا ہمت آپ نے کرنی ہے کوشش آپ نے کرنی مدد اللہ نے کرنی ہے دعا کی بھی ہمت ہوتی ہے اور دعا کیلئے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی اور اس کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب کسی بڑی پریشانی کے نتیجے میں انسان کے خوش اڑ جاتے ہیں اوسان خطا ہو جاتے ہیں اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو ایسی صورت میں انسان اپنے خیالات کو مجتمع کر کے فوکس کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کی روح اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکلات میں بلکہ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے